پھر مجھے اس چیز کے لئے پھسانے کی کوشش کی کہ میرا جو وقار کے ساتھ رشتہ ہوا تھا اور یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ لگی کہ بھائی بقیدہ نام لیا گیا ہے اور بولا گیا ہے کہ اس طرح سے ایکس وائز ایک چوہ کچھ بھی کہا گیا ہے تو مجھے لنکس کمیٹس بھی آیا تھا کہ اس طرح سے بات چل دیا ہے تو میں نے دیکھا وہ چیز تو بالکل کلیپس بھی آیا تھا ہمارے پاس تو یہ کہہا کہ کلیر کرنا چاہیں گے ہم جیسے گئے ہمیں ڈائریکٹ نمبر ملا اور بہت یہ خوبصورت انہوں نے مہندی لگائی ہے جتنے بھی لوگ ہمیں کمیٹ میں وش کریں ان کو ملکہ سے بہت بہت عید مبارک اور ہماری ستارہ باجی اور ساجد بھائی کو میں ہماری طرف سے خیر مبارک جو انہوں نے ہمیں عید مبارک آئے اور ان کو ہماری طرف سے عید مبارک اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسو آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اور ہماری ایک نئے صبح کا آغاز ہو چکا ہے تو ابھی میں اپنے ویلوگ کے سٹارٹنگ یہاں سے کر رہی ہوں کہ میں ابھی حاج انہا کی آئی ہوں ماشاء اللہ سے اور میرے طرف سے سب کو حاج مبارک ہو اور ابھی میں تھوڑا سی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ حاج کو انہا کے نہ تھوڑا سی تیاری کرنی ہوتی ہے یہ ڈریس مجھے میری امی نے گیفٹ دیا تھا یہاں پر دیکھیں آج میں نے ان کی پسند کا گیفٹ پہنا ہے اور یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا میک اپ بھی کر دی ہوں ابھی دکھاتے آپ کو کس طرح سے کرنا ہے ایسی بلکل لائٹ سا یہاں پر دیکھیں میک اپ بلکل بکھرا ہوئے تب ہی کرتے ہیں گرمی تو بہت زیادی تھی اور یہاں پر دیکھیں گر میں آئی بروز بھی بنوا کے آئی ہوں مجھے نہ لگتا ہے تھوڑے سے چھوٹے کردے میرے آئی بروز اچھا نہیں بنائے آج کوئی بات نہیں جیسے کیسے بند ہو گئے چلے ابھی اپنی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں تو بھائی ہمارا ناشتہ لگ چکا ہے اور ہمارا جو انا میرا انڈا اور پٹھا ہے علیشبہ نے اپنے لیدے کو صبح سوما کیا گرم کیا ہے تو بھائی آج سب کو ہماری طرف سے حج مبارک ناشتہ رہا کسر میں جائے ناشتہ کرتا ہے ابھی میرے سر میں دردہ دردہ ہے کیونکہ دیکھیں میری نیت اور میرے الڑجی ایسی آؤٹ ہوئی ہے کہ الڑجی کی وجہ سمجھ نیت میار کر رات میں خیار ابھی فیلال ناشتہ کرتے ہیں چاہ آگئی ہے ہماری اور آشتہ کرنے بعد پھر آپ سے تھوڑ دردہ میں ملتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں جو تیار ہو چکی ہوں بلکل ہلکی ہلکی میں نے تیاری کیا ہے اور ابھی ہم جائیں گے باہر میرے ہزبن اور امی کا دو بٹا بھی لینا ہے اور کیونکہ کالیت کا ریس انہیں گیا اس کے ساتھ دو بٹا نہیں ملا ابھی ہم جائیں گے میرے ہزبن تیار ہو رہی ہے ابھی ہم نہانے کے لئے گئے ہیں ان کے پرے کپڑے بھی نکال کے رکھ دیا یہاں پر دیکھیں میں نے ان کے لئے یہ ریڈ شرٹ اور بلیک پینڈ نکال کے رکھ دیا ابھی وہ گئے ہیں نہانے جو گویں گے پھر یہ پہن گے ابھی نماز پڑھ کے پھر ہم جاتے ہیں کہیں گھنے کے لئے اور ہمیں کی کوئی سامان بھی لینا ہے کیونکہ کل عید ہے نا آج ہمارے کھانے میں بہر یخنی پلاؤ اور یہاں پر دیکھیں چکن بائل ہو رہا ہے اور ابھی مسالے بھی یہاں پر بنا رہے ہیں ہاں پر دیکھیں گے تو ہم نے لسرد پیس کے رکھ دیا ابھی جب تک یہ بائل ہو جاتے پھر ہم اپنی چاول بھی بنائیں گے ابھی چاول کے دیکھتے ہیں ہماری ہزبین کی طب ہے تھوڑسی قرابتی تو کیا حال ہے ان کا بھی ہو رہاں جو کے دیکھتے ہیں فریش بھی ہو چکے ہیں ابھی چلتے ہیں اندر یہاں پر دیکھیں نہاد ہو کے تیار ہو کے آگئے تو آپ کی طب ہے ٹھیک ہے ابھی ہمیں الرجی ہے بس ٹیلیل کے لیے سکاپ ہوتے نہ ہو رہے ہیں جس اب آپ کے نیند پوری نہ ہونے کی جاسے ہو رہے ہیں شاید ہی بھی ہو سکتا اشار میں الرجی ہوں دور میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے الرجی ہے تو شاید بھی کم کریں تو بھی جانے کا پلان ہے کہیں ہاں بالکل چلتے ہیں ابھی جانتے ہو کے آتے ہیں اور ابو کے کچھ مگا رہے تھے ہاں وہ پلاو کے دو ساشے مگوا رہے تھے مسالہ میں کم کرتے ہو لے کے دیکھیں میں کو نیچے کال کرتا ہوں بائٹے کے آپ پیچھا جائے اوکے چلیں ٹھیک ہے اوکے تو جی ابھی شام کے بجنے سوہ چھے اور کافی دیر ہو گئے اور مجھے اعتبار داؤن تھی کیونکہ مجھے الرجی ہے اور جب الانیویٹ ہے مجھے تو بہت ہی حالت میں ٹائر ہو جاتی ہے آج کا دیکھیں کافی بورنگ اور برا گیا میرے کافی اور کافی ساری کام سے جو ہم نے ایک نبرا لیے اللہ کا شکر ہے پھر ابھی گھارا ہے ابھی حمد دیو لے لیکن کیا ہے کہ الرجی کو لے جا رہا ہے مجھے باہر کے ضروری ہے یار وائف کو اور فیملی کو ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے بھائی سیدھی بات ہے تو جا کے اپنا ریجیک سٹیبل بھی لے لیں گے الرجی کی ہے اور سیٹ ہے بباکی اور پیڑل میں لے لیے کیونکہ اس دن جن سے سرگت خواہ تو اس دن سے سیٹ ہو نہیں پاری یہ ہے کہ دعاو رہتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے سیٹ ہے کر لے کے کور اور ابھی چلتے ہیں تھوڑا باہر اور شاید میرے اپنی کا ڈوبٹا بھی لینا بجاج یہ آدھا گیا وہ بھی لیتے ہیں اور کچھ باقی بھی آتے ہیں ہم نکلنے کے دن میں باہر ہم آئے تھے شاپ پہ اور ابو نے کہا تو وہ تو نہیں ملا شاہن کے ساشے کہتے ہیں میں ڈبے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ ڈبے ہیں آمیلے پل ہیں اور ساشے وغیرہ شرط ہو گیا ابو نے کہا زیادہ لے کوئی مسئلہ نہیں کام آجا یہ ایک تفرید ہے پلاو تو منتا رہے گا ابھی ہم جا رہے ہیں ساتھ پر گولنگ میں لے لیے کیونکہ آج پلاو کی تیاری ہوگی ہے اور جیسی کر سوال دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہاں پر دیکھیں ہم نے پیاز لیسن وہ بس بنا کے اپنے چکن پلے ڈالا پھر اس کے بعد ہمارے حضریں جو مسائلے کہیں وہ بھی اس میں ہم نے ڈال دیا بس تھوڑا سرائی ہو گئی اس کے بعد یہ یخنی پانی بھی ڈال دیں گے اور اس کو بل پر رکھیں پھر اس کے بچہ ربیوں ڈال دیں گے بس ہمارا پھلاو جنب بن جائدہ پھر اس کے بعد اور یہاں پھرنے کے ہمارے چاوال بی بھی کو رکھے ہوئے یہاں پھر دیکھیں ہم نے چار گلاس یخنی کے ڈال دی ہیں جو کہ ہم نے بنائے تھی تو پھر اس میں ابھی بوائل ہو جائے چھے دیکھیں اس میں چاوال بھی ڈال دیں گیس کو ہم نے بھی کھول کر دیا اور ابھی اس پھر دیکھ رکھ دیتے پھر تھوڑ در بعد دیں گے جب تک یہ بوائل ہو جائے چلے یہاں پر دیکھیں ہم نے چاوال بھی ڈال دیا تیجھے تھوڑ سی بوائل ہو چکے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں اور اس کا مسال بھی ٹیسٹ کرتے ہیں بلکل صحیح ہے کچھ کمی ہے اس میں ابھی چیک کرتے ہیں ابھی بلکل پانی پوش کھو جائے پھر ابھی اس کو دم پہ لگائیں گے اس پہ پلیٹ دے کے رکھ جی نہیں ڈال ڈال ابھی دھکان لگتا نہیں ڈال نا بو کہہ رہے اس کو ایس ٹھائم نے دیتے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے چاوال ریڈی ہو چکے ربین چاوال بھی ریڈی ہو گیا یہ ہے ریڈی ٹیبرٹ یہ کھارے کے بعد بھائی کو سکون آئے گا گرمی شدید ہے سلیل مجھے الیرڈی ہوتی بار بار ٹیبرٹ لیتے اس کے بعد آرام کرتے پھر جاتے باہر ایک آت گھنٹہ میں آرام کر لوں گا چب تک کھانا مجھے کھلتے بھائی کھلتے بھائی چیزیں بھائی دعا کیجئے کہ یہ سیٹ ہو جائے بھائی یہاں پر دیکھیں میں آرام ریڈی ہو گئی ہوں چلتے آمی بھائی 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 مجھے 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 دیو بھائی بھائی مجھے ھنک دیو بھائی مجھے 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 خاص کے مجھے بھائی کہ پی کو کرنے تو ان کے پاس اتنا رشتہ سی باتا نہیں سکتا کافی آرڈراب بھی لیا تھے تو ہمیں شکر انہوں نے ہاتھ کے ہاتھ کر دیا تو پی کو کرنے والے نے کہا ہے بھائی صرف جرمن سٹیل میں جیو جرمن جیپنی سٹیل میں اور اور کوئی اسٹین نہیں کر سکتے کیونکہ آج آپ کو بتائی رشت کا دن دیں تو ہم نے ہاتھ کے ہاتھ دبٹہ پی کو کراننے میں بہتری سمچی اور ان خواہی نے ہاتھ کے ہاتھ ہمیں اپی کو کرنا شروع کر دیا ہمیں دس منٹ میں ڈبٹا واپس کر دیا تو یہ جی ہمیں کلر میچنگ شکر ہے کہ مل گیا لیکن پہلے جس طرح سے بات چلی تھی تین چاہ شاپ سے انہوں نے کہا بھائی بہت ہی مشکل ملے یہ کلر یہ کلر تھو سا ڈیفرنٹ ہے سوٹ تو بہت بہتری ہے خوبصورت اور اچھا ہے پر اس کلر کا جنہ کا ایشو ہے اس کلر میں ڈبٹے ہمیں نہیں آوائلیبل ہو رہے تو آگے جا کے چار پانچ شاپس بات ہمیں اڈبٹ مل گیا ہر بار کی طرح ہم یہاں پر دوبارہ ہیں اپنی فیوریٹ آسٹیم شاپ پہ اور وہ ہی ایک فلیورل ہے اب آپ پتہ آئے کہ یہ صحیح ہے جس صرف ونیلا چاہیے ہاں صحیح ہے تو بھائی ایک وہاں پہ چین جوا ہے وہاں فلیورل ہمیشہ کی طرح ونیلا کیڈ بیلی آج لازٹم ہم نے ونیلا لیتا ہے اسکواز ونیلا کیڈ بیلی ہے ہم نے دو تیزیں ٹرائے کی ہیں اب تک یوں کر رہے ہیں دو چیزیں گئے نیکسٹ ہم شاپ پہ کریں گے وہ کچھ اور ٹرائے کریں گے کچھ ایک آرمند وغیرہ کچھ ایسا یہاں پر دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ سے عید کے کپڑے جو ریڈی ہو رہے ہیں اور اس بار کپڑا جو بہت نرم تھا پر پھر بھی اس کو تھوڑا رگڑ دستی کرنی پڑی میں خالے پانی لگانا پڑے گا یہ ایسا ہی ہو رہی ہے دیکھیں میرا ہاتھ کو اور آپ کی اید کا سوچتے ہیں میرا اور علیشبہ کا سیم سوٹ ہے آج کا دیکھ سکتے ہیں پر اس کے علاوہ جو عید میں بھی ہیں وہ بھی میچیں گے تو خیر یہ میں نے فرس ٹائم کلائے لیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا کلائے لیا ہے سب کو پسند کیا ہے میرے اید کی ریڈی ہو ریڈی سوٹ تو میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو میری طرف سے اور میری وائف کی طرف سے دلی عید مبارک اور ایڈواس میں اور چاند راتے میں اور علیشبہ بھی جا رہے ہیں کہیں دیکھنے کے لئے کہ بھائی کہ یہ مہدی مہدی لگتی ہے اور میری خالہ یعنی کہ علیشبہ کی نانی بھی آئی ہوئی ہے اور میری ابھی بھی دونوں آ چکے ہیں اور یہ گزر رہے ہیں یہاں سے تو خیر آجا آجا کوئی مسئلہ نہیں آوا جائے تو علیشبہ کی نانی بھی خوش ہو رہی دیکھ کہ علیشبہ کو اب اس بار عید علیشبہ کی دوسری دوسری ہی بھی رکھلہ کراچی میں نا تو الحمدللہ آپ سب خوش ہیں سب گھر والے تو خیر عید کا سوٹ پتھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ابھی اس طریقے کر رہی ہے علیشبہ کیونکہ صبح جارہ پڑھیں نماز پہ فرجر کی بھی پڑھیں گے اور فرجر کی بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ شاید میں جاغوں آج کیونکہ صبح جو نا نماز بھی پڑھیں گے فرجر کی اور ابھی امی اور علیشبہ دونے بیٹھے ہیں ہمیں دیکھ رہی ہے اور امی کی سسٹر جنہا یہ علیشبہ کی نانی یہ کھڑے ہوگی آپ نے درمازہ بند کر رہی ہے اور ساتھ میں باتیں بھی کریں گے ابھی اور فیلال میں علیشبہ کو لے کے جارہوں کوئی مہدی والے کو ڈھوڑنے ہیں امی مہدی والے ہوں گے نا اسٹالز لگا کے ہر سال کراچی میں جو مہدی کے اسٹالز لگاتے ہیں ان پہ میں علیشبہ کو سوچو وہاں سے مہدی لگا کے لیا ہوں تو میں نے علیشبہ کو بنایا ابھی پہلے علیشبہ ماننے ریتی میں مہدی ہونا ضروری ہے اور چوڑیاں بول بول گے تھک گیا بول بول گے تھک گیا لیکن علیشبہ کیوں نہیں پہتتی اب چوڑیاں مجھے اچھی نہیں مکتا اچھا اوکے کھنے لگتی کیوں شوک نہیں شوک نہیں شوک نہیں یا وہ ضروری ہوتی ہے دیکھیں کہ چوڑیاں ملے گیا تو چوڑیاں بھی ضرور پہناؤں گا میں انشاءالہ دلہ چل چوٹ میں اس بار دمرستی پہناؤں گا کوشش کروں گا پہنالے کی ایک دن تو پہلا کرو اوکے اوکے چلے فیلالہ نکلتے ہیں ابھی باہر بہت پہلے جب میں یہاں ایک آفیس میں ورک کرتا تھا یہ کہلاتا ہے آشیانہ اور فورم اس کے بیچ میں میرا آفیس تھا اس طرف اور وہاں پر جب میں جوب کرتا تھا تو میں نے بہت سالوں پہلے یہاں پر دیکھا تھا کہ کافی مہندی والے اسٹالز لگا تھا لیڈیز اب تو مہندی کے اسٹالز نہیں لیا حرات ہے کیا آپ کو باتا ہے باکستان میں تھوڑی سی جو آپ مشکل حالات ہیں تو اسٹالز تو نہیں لگا ہے لیکن خیر کس طرح بیٹھی ہوئی لیڈیز جو کہ یہاں پر جو نا مہندی لگا رہی ہیں سامنے بیٹھی ہوئی ہے میں آپ کو کس طرح دکھا ہوں خیر وہ لیڈیز تیسلے میں نے بنانا مصابت مناسب نہیں لگ رہا وہاں پر مہندی لگا رہی ہیں ہم وہ ماشاءاللہ دونوں ہاتھوں پر مہندی لگا رہی ہیں میں نے ان کو کہا تھا بھائی عید ہے اور عید والے دن آپ کو لگوانا چاہیے تو ابھی وہ آئی بیٹھی ہوئی ہیں لگوانا کے بارے وہ لگھاتے ہیں کس طرح کار کو ڈیزائن لگایا اچھا تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں انہیں خود چوس کی اور آگے میں چلتا ہوں چھوڑیاں مقرہ ہوئی تو وہ بھی دکھا جاتے ہیں انشاءاللہ پینا دیتے ہیں لیکن وہ نہیں پینا چاہ رہی ہیں وہ نہیں پینا چاہ رہی ہیں وہ نہیں پینا چاہ رہی ہیں تو اب دیکھیں کیا سیریں کیا نہیں ملال تو مہندی لگا رہی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہم جیسے گئے ہمیں ڈیریکٹ نمبر ملا اور بہت یہ خوبصورت انہوں نے مہندی لگائی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی محنت کیس پہ تو ایدی شیدی بھی مانگ رہتے ہیں میں نے رہی دی ان کو خیر ہے ایسی بات نہیں یہی تو سیزہ نہیں کمار گا تو ماشاءاللہ سے بیٹھ گئی تھی لڑکیاں انہوں نے لگا دیا اچھا سا اور علیجبہ نے میں دیکھو جی کیا لکھایا ہے اب یہ چھپاوا نہیں میں چھپا تھا تو پوچھتا آپ سے کہ کہ کہاں لکھا ہے پر اب یہ سامنے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علیجبہ نے میرا نام لکھا ہے ماشاءاللہ سے امی کیسے لگی میں دی اچھی لگا آپ کو بھی بلاتا ہے چل کے لگوا کیا تھے آپ نے لگوا کیوں میں نے لگوا 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 لیتا ہے کیا کہنی تھی عجبہ کی نانی بھی آئیم ہے ہر پہ تو وہ کہنی اچھی لگی ہے ماشاءاللہ سے خوبصورت ہے ان کو بھی پسند جائیے تو ہمارا مشن کامیاب ہوا تو جی ماشاءاللہ سے ہم مہدی بھی لگوا کے آگے اور اپنے دنے کے کامنی بٹھا لیے اور الحمدللہ بھائی جی ناٹ ٹیچو بی ٹھیک ہو گیا اور تمام بھائیوں کو آج کا دن مبارک ہو اور کل کا اسپیشل لے جو عید کا ہے جتنے بھی لوگ ہمیں کامنی میں وش کریں ان کو مل کر سے بہت بہت عید مبارک اور ہماری ستارہ باجی اور ساجد بھائی کو میں ہماری طرف سے خیر مبارک جو انہوں نے ہماری طرف سے عید مبارک جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں بچے آپ کے ہستے مسکراتے رہیں اور ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں حمدروں عید مبارک عمدروں میابی آپ کے دلہ دلہ کی طرف سے عید مبارک بیسٹ آف لاک اور مصطفی آیاد طیبہ ہمیشہ خوش رہیں انشاءالترہ آباد رہیں چلے جی ابھی ہمارے سائبوں کے سونے رکھ کر لیٹ نارڈ ہو گئے اور صبح میں جلدی اٹھیں نماز کے لیے عید مبارک میں نے کہا آپ نہ اٹھیں گے نماز کر کے سو جائیے گا ہم عید پڑھ کے آئیں گے آپ کو دوبارہ اٹھان دیں گے نسی ہے میں نے مجھے کام بھی کر دیا کام بھی کر دیا بار بار حالی شبابہ ہاتھ بڑا دکھا سکتے ہیں حالی شبابہ میں ہاتھ دکھائیں ہمارے فیملی کو کیسے لگئے آپ نے مہندی دکھائیں یہ ہے یہ ہے یہ ہماری وائف نے مہندی ہے بھائی خوبصورت بہت اچھی کلٹی چاہی پسند ہے بات کرتے ہیں ہمیں لکھ سارتے ویڈیوز کے اور کافی سارے میسیجز آ رہے تھے کس طرح بات ہو رہی اس طرح بات ہو رہی اس طرح بات ہو رہی کس طرح بات ہو رہی تو ہمیں دیکھنا ہی پڑا ہم نے جاگے دیکھا تو یہ باتیں ہو رہی تھی میرا جو وقار کے ساتھ رشتہ ہوا تھا اور یہ بات چھپی وی آفیر اسے بولتے ہیں جو چیز چھپی وی آلشبہ کو پورے ہمارے گاؤں میں سب کو پتا تھی یہ بات تو فرسٹ آف آل میں یہ کلیر کرنے چاہوں ہاں کہ میں اور میری وائف ہم دونوں پر جب شادی ہو جاتی تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کوئی رشتہ تیہ نہیں ہویا تھا کسی کے بارے میں ہم نے بہتا بھی رشتہ رشایٹ کیا نہیں ہے کریں گے تو کوئی ایسی رشتہ کی بات نہیں ہوئی تھی تو میں پہل بھی میری بڑھا چکا ہوں کہ کسی کے بھی میٹرز ہیں ہمارا ہوئی نہیں نہ دینی ہے فیملی میٹرز ہیں آپ کا مسئلہ ہے آپ نے خود لائے آپ کو ریزول کریں برحال ہماری فیملی کو نہ ہی نام لے تو مہرمانی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں تیا کوئی رشتہ ہوا ہوا ٹھیک ہے کوئی رشتہ نہیں ہوا تھا آپ کیلئے کرو کچھ بھی کرو لیکن ایسا کچھ نہ بولیں جس سے آپ غلط ثابت ہو بھائی بقیدہ نام لیا گیا اور بولا گیا ہے کہ اس طرح سے ایکس وائز ایک چور کچھ بھی کہا گیا تو مجھے لنکس کمیٹس بھی آیا تھا کہ اس طرح سے بات چل گیا تو میں نے دیکھا وہ چیز تو ملکل کلپس بھی آیا تھا مر باس کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی صوریلی ٹو سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی کوئی رشتہ کی بات تیہنی بھی ہوئی تھی اوکے تو یہ یہ ایک ایشو نہ منایا جائے یا کریٹ نہ کی جائے کہ رشتے کی بات ہوئی ہوئی تھی یا رشتہ کی بات چل گئی تھی یا پورے علاقی کو پتا رشتہ سے رشتہ ہونے بات تھا ایکس وائز ایٹ ایکس ایکٹرہ ایکس ایکٹرہ رشتے وقار کا تیہ کرنے والے یا رشتے کے بعد میں سوچنے والے میرے گھر پہ میرے گھر والے ہیں الحمدللہ اور اس کا بڑا بھائی ہے اب تو اس کی بھاوی بھی ہے تو ہم لوگ سوچنے کے لیے تو میں مادر چاہتا ہوں اگر کسی کی دلازاری ہوئی یا کسی کو برا لگاؤ اور بس نہ لینا اور نہ ہی ہمیں انولف کے جیس بارے میں یہ ایشو خود کا کیا ہوا ہے وہ اس کو خود ہی رزالف کیا جائے ہمیں الحمدللہ ہم اپنے ماباپ کے اور اپنے گھر والوں کے بڑوں کے جو ایک نا جو ان کے کمیٹمنٹس ہیں ان کے ہم پہ حکومت ہیں تو بلکل وہ اتکائن ہیں ہم ان کے ماتہت ہیں میری امی ہے میری ابو ہے وہ سمجھ ہم خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو کوئی بھی ہمارے بارے پر ڈیسائیڈ نہ کریں تو بس چھوٹا سیک میسیج دا جس کو برا لگا ہو میں مادرت پہلے سے کہہ رہا ہوں تو نہ لائپ لیا جائے نہ انوالف کیا جائے پلیس اچھی بلوگن کریں فیملی کی انٹرینمنٹ کے لیے کچھ کام کریں کچھ لوگ کو انٹرینٹ کریں پس میرا سورہ سو میسیج ہے تو پلیس سٹے آؤٹ اور ہمیں جو انہا اس چیز سے باہر رکھا جائے اگر آپ ہمیں تھوڑا سا عزت سے رہنے تو اچھا ہے تو بلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو پلیس لائک سبسکرائب اور شیئرز دیجئے اور یہ بھی پتا ہے کہ میں بھی کیسے آنشبہ اس چیز کا ویٹ کرے گی آپ کے کمیٹس کا تو اچھا کمیٹس ککھئے بیل آگر پلیس لال بڑنک دبا دیجئے اور پلیس دیکھئے آپ کے بھائی کو بھی ہماری بھائیف کو بھی کہ ہم آپ کے لئے آتے ہیں اور ویش کرتے ہیں آپ کو ہیپی اید اور ٹیک چیئر اللہ حافظ